عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ یہ بھی خصوصاً حنفیوں اور اہلِ حدیث کے درمیان بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے عشاء کی نماز کا اثر مالا بھی ہے میں نے اس پر برو لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر تیس ہے نمازوں کے اوقات اور رکتوں کی تعداد تو یہ جو عشاء کی نماز کا مسئلہ سن لیں کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے آدھی رات سے مراد کیا ہے؟ اگر چھے بجے ہوئی ہے مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے یعنی غروبِ افتاب اور صبح و فجر شروع ہی ہے پانچ بجے یہ کتنے گھنٹے بنے؟ گیارہ گھنٹے گیارہ کو آدھا گھنے ساڑھے چار ساڑھے پانچ اب آپ چھے میں ساڑھے پانچ جمع کریں کنے بنے؟ ساڑھے گیارہ تو اس مسلم شریف کے حدیث کے تحت ساڑھے گیارہ تک ٹائم رہے گا عشاء کا اس صورت میں جب چھے بجے مغرب ہو رہی ہوگی لیکن 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 یہ افضل ٹائم ہے عشاء کا ٹائم فجر تک رہتا ہے اس کے ثبوت میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو خود اس حدیث کے راوی ہیں جو حدیث جامعہ ترمزی میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی مشکت کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کو تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا آدھی رات تک یا کم از کم تہائی رات تک تہائی رات کا مطلب ہے گیارہ کو تین پر تقسیم کریں یا ساڑھے گیارہ وجہ پڑھنے کا حکم دیتا اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے یہ کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء میں تاخیر کا حکم دے دیتا ان کو لیکن امت کیلئے سانی کی کہ چلو عشاء کا وقت شفق غائب ہوتے ہی مغرب میں تقریباً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کے بعد مغرب کے بعد عشاء پڑھی جا سکتی ہے لیکن افضل وقت ہے اس کو لیٹ پڑھنا تو وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا اس کی تاویل اس طرح ہوگی کہ وہ افضل وقت ہے آدھی رات تک پڑھنا کیوں کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو خود ان نماز کی اوقات کی حدیثوں کے راوی ہیں انہی کا اپنا قول موجود ہے شرمانی العاثار کتاب ہے امام تحاوی المتوفہ 321 ہجری اور یہ حوالہ شیخ زبیر صاحب نے اپنی پاکٹ سائز نمازِ نبی پہ بھی لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے انہوں نے حق ادا کیا ہے حق گوئی کا کیونکہ یہ لکھنے کا مطلب آپ نے پوری دنیا کے الادیسوں کو اپنے مخالف کر دیا ہے جو کہتے ہیں آدھی رات کے بعد ٹائم ختم ہو جاتا ہے شیخ زبیر صاحب نے حق گوئی کی شرمانی العاثار چھے عذاب 941 حدیث کا مجموعہ ہے امام تحاوی المتوفہ 341 ہجری 321 ہجری اس میں 877 نمبر روایت ہے یہ نمبر مجھے اس لئے یاد رہا ہے کہ میں نے اگلے دن اس کے اوپر وہ روایت بھی بھیجی ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے پوچھا گیا بتائیے کہ عشاء کی نماز میں افراد کرنا کیا ہے یعنی عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز کو وقت گزار کے پڑھنے سے مراد یعنی قضاء ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص عشاء اس وقت پڑھے کہ جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہو تو کیا مطلب ہوا کہ جب تک وقت فجر کا شروع نہیں ہوا اس وقت تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے لہذا اس معاملے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ المتوفہ 150 ہجری کا موقف ٹھیک ہے اور اکثر اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ آدھی رات کے بعد ٹائم نہیں رہتا وہ افضلیت وقت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ایک حدیث دوسری کو ایکسپلین کر دی ہے جیسا کہ چاشت کا افضل وقت کیا ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنا شروع ہو جائیں سورج کی تپشکی روشنی کی وجہ سے لیکن آپ سورج بلند ہوتے بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے تحجد آپ عشاء کے فرم ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں سونا بھی شرط نہیں ہے لیکن افضل وقت کیا ہے آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنا اسی طرح سے افضل وقت یہ ہے کہ آدھی رات سے اولا ڈیلی نہ کیا جائے لیکن اگر کوئی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لیتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز بالکل درست ہوگی لہٰذا یہ عشاء کی نماز والا معاملہ بھی میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلیر کر دیا ہے